بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ہم نے چینجنگ وغیرہ کسی ڈاکومنٹ کے اندر کسی ورڈ کی کرنی ہے تو اس کو کیسے کریں گے اگر کسی ورڈ کے سپیلنگ وغیرہ ہم نے گرامر وغیرہ چیک کرنی ہے اس کی کوریکشن وغیرہ کرنی ہے سپیلنگ کی تو وہ کیسے کریں گے تو آج اس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے جو ہے ہم سٹائلز کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ سٹائلز کیا ہوتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ تو یہاں سے ہم مختلف قسم کے فونڈ سٹائل وغیرہ چوز کر کے لگا سکتے ہیں باقی ان کے یہ سائزز وغیرہ یہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر ہم جو ہے رائٹ سائیڈ میں ہوم کی ٹیم میں اگر ہم آئیں تو ادھر آپ کو یہ سٹائل کا جو ہے گروپ نظر آرہا ہے یہ سٹائل لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ مختلف قسم کے سٹائلز پڑھے ہوئے ہیں تو ان سٹائلز کو جو ہے ہم اپنے ڈاکمنٹ کے اندر ٹیکسٹ جو ہے آپ نے ٹائپ کی ہوئے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہاں سے یہ ڈاؤن ایرو کی اگر آپ پریس کریں گے تو سٹائلز سارے کے سارے ہمارے سامنے رو بھائی رو آتے جائیں گے اگر ہم نے سارے دیکھنے ہے تو یہ نیچے والی جو ہے ایرو کی کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ سارے کا سارے جو ڈاکمنٹس ہے یہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو اس کے اندر یہ مختلف آپشنز دی ہوئی ہیں ہمیں کہ کون سا ہم نے اس لیک کرنا ہے کون سا لگانا چاہتے ہیں جس جس کے اوپر ہم جائیں گے اسی طرح اس کا سٹائل جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا فارس ایمپل ابھی یہ جو نارمل ہے اس کے اوپر ہے تو اس کا یہ ہے کہ اوپر ٹائٹل ہوتا ہے اور نیچے سب ٹائٹل ہوتا ہے یعنی کہ ہماری ہیڈنگ آ جائے گی اور اس کے نیچے جو ہم ٹیکس وغیرہ لکھتے ہیں تو وہ آ جائے گا تو اس کے بارے میں ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اس طرح کا سٹائل ہوگا جس جس سٹائل کے اوپر میں جاؤں گا ویسے ویسے اس کی ہیڈنگ کی شیف جو ہے وہ چینج ہوتی جائے گی تو ابھی یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جیسے جیسے میں کرتا جا رہا ہوں تو اس کی جو ہے شیفز وغیرہ چینج ہوتی جا رہی ہے در سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا فارکزمپل اس کو میں تھوڑا سا بورڈ کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تو یہ بھی میں نے تھوڑا سا بڑا کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اگر اس کے اوپر آؤں گا نو سپیس کے اوپر تو یہ ہمارا ڈاکمنٹس ایسے ہو جائے گا اگر اس کے اوپر آؤں گا تو ہماری ہیڈنگ جو ہے اس طرح نظر آئے گی اور سب ہیڈنگ نیچے اس طرح آئے گی اس کے اوپر آؤں گا تو اس میں ہیڈنگ ایسے ہو جائیں گی اگر یہ تیسرے پہ آؤں گا تو یہ ٹائٹل والا ہے یہ ٹائٹل جو ہے ہمارا ایسے نظر آئے گا کہ اس کی شیف چینج ہو گی یہ ہے اور نیچے انڈر لائن ہو چکا ہے اس کے بعد والا جو ہے اس کے اوپر آؤں گا تو یہ سب ٹائٹل اس کو کر دے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا ہو گیا نیچے آؤں گا تو یہ اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح میں جاتا جا رہا ہوں وہ ایسے ویسے اس کی شیف چینج ہوتی جا رہی ہیں یہ انفیسز کے اوپر آگئی ہوں تو یہ ایسے چینج ہو گی جو بھی سٹائل یعنی کہ آپ لگانا چاہتے ہیں وہ ایسے کا ویسا سٹائل اس سیڈنگز کے اوپر یہ آپ کی ڈاکمنٹس کے اوپر لگ جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے میں چینج کرتا جا رہا ہوں جس جس کے اوپر جاتا ہوں وہ چینج ہوتا جا رہا ہے اگر آپ نے اس سارے کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ دیکھیں جتنا آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے سارے کا سارا ایسا چینج ہوتا جائے گا یہ آپ دیکھیں کہ یہ انفیسز پہ آگیا میں تو یہ آپ دیکھیں جیسے جیسے میں کرتا جا رہا ہوں جس جس کے اوپر کلک کروں گا یہ دیکھیں اس کے اوپر کیا ہے تو یہ اس طرح آگیا یہ دیکھیں تو کوئی بھی سٹائل جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کا جو ہے کوئی بھی آپ چوز کر کے لگا سکتے ہیں تو جو بھی آپ نے لگانا ہے اس کے اوپر فار ایزمپل میں یہ والا لگانا چاہتا ہوں اس کے اوپر آکے میں ڈبل کلک کروں گا تو وہ والا سٹائل ایسے لگ چکا ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ آپ لگ چکا ہے اب اور کوئی میں لگانا چاہتا ہوں تو ادھر میں آ جاتا ہوں اس جگہ پہ اس کے اوپر یہ ہے اس کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں انٹینس ریفرنس کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ ایسے سٹائل چینج ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں نارمل کر دوں تو شروع میں یہ پڑا تھا اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ نارمل والے پر چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اس طرح آپ اپنے ان کو چینج کر سکتے ہیں تو میں اس کو نارمل اس میں لے کے آ جاتا ہوں جس میں پہلے تھے تو یہ میں نے انڈو کے اوپر کیا ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑا تھا انڈو کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو واپس آ چکے ہیں نارمل پوزیشن میں جس جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اب جو یہ تو ہے مختلف سٹائل جو ہے وہ کیسے چینج کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں رائٹ کلک آپ کریں گے تو یہ چینج سٹائل والا بھی اپشن پڑا ہے یہاں پہ بھی آپ آ کے تو کوئی بھی سٹائل جو ہے آپ چیوز کر سکتے ہیں یہ وہی والے سارے کچھ ہیں باقی کلرز وغیرہ آپ چیوز کرنا چاہتے ہیں کلر بھی کر سکتے ہیں فاؤنٹ سائے جو ہے وہ بھی آپ اس طرح اس کے چینج جو بگرہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جس 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 کے اوپر میں آ رہا ہوں ویسے ویسے اس کا فاؤنٹ وغیرہ چینج ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہو گئے تو یہ مختلف فاؤنٹ وغیرہ جو ہے آپ اس طرح یہ ایریل بلیک ہے یہ وہ سارے وہی ہیں جو ہم نے ادھر اس کے اندر پڑے تھے فاؤنٹ سٹائل ہو جارا تو یہ سارے امپیکٹ ہے یہ بھی آپ پر لگا سکتے ہیں اوریل ہے اوریجن ہے تو جس جس کے اوپر جیسے جیسے ہم آتے جائیں گے ویسے ویسے وہ سلیکٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہو گئے تو جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ آپ اپنا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے تو یہ ہم نے فارمیٹ سٹائل کے سٹائل کے بارے میں پڑھ رہی ہے کہ سٹائل کیسے لگائے جا سکتے ہیں اب نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ہے فارمیٹ پینٹر تو فارمیٹ پینٹر یہ ہے کہ فار ایزمپل میں نے یہ جو ابھی لکھائی کی ہوئی ہے یہ میں نے کیلیبری کے اندر کی ہوئی ہے تو ابھی میں جو ہے یہ فرسٹ والا کیلیبری رہنے دیتا ہوں نیچے والا میں سلیکٹ کر کے اس کا جو ہے میں کوئی اور جو ہے میں اس میں کر دیتا ہوں اڈوب یہ ہو گئی اب اس میں میں نے کر دیا نہیں اس کی تھوڑ اسی شیپ اور چینج کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو سمجھنے میں یہ الجیرین میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے تو یہ ابھی میں نے الجیرین کر دی ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والی جو میں نے کیلیبری یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے سلیکٹ کی ہے تو یہ کیلیبری فاؤنٹ میں ہے اور اٹھائیس اس کا فاؤنٹ سائز ہے تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے والا جو ڈاکومنٹ ہے اس کا سارے کا سارے کا کیلیبری آ جائے یہ یہ والی لائن جو ہے جو میں سیلیکٹ کروں گا نیچے میں چاہتا ہوں کہ ایک سپیسیفک لائن جو ہے اس کا کیلی گوئی میں آ جائے گا تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی فاؤنٹ میں لگانا چاہتا ہوں یا جو میں چاہتا ہوں کہ یہ والا فاؤنٹ جو میں نے لگایا ہوا ہے فاؤنٹ سٹائل اور سائز وغیرہ یہ دوسرے ڈاکومنٹ کے اوپر بھی سپیسیفک لائن کے اوپر یہ سارے کی چورے کو اوپر لگ جائے تو اس کے لیے ہم پھر فارمیٹ پینٹر کا یوز کرتے ہیں تو اب میں نے یہ ڈیٹا سلیکٹ کیا اس کا فاؤنٹ سٹائل جو ہے وہ کیلی بری ہے اور سائز 28 ہے تو سلیکٹ کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہی والا جو ہے باقی ڈاکومنٹ کے اوپر بھی لگ جائے تو سب سے پہلے میں سلیکٹ کرنوں گا اس ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ٹیکس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے فارمیٹ پینٹر کے اوپر ادھر آگیا کلیپ بورڈ کے اندر تو آپ اس کے اوپر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے ہائی لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی سیلیکٹ ہو چکا ہے تو آپ جب میں اس سے ڈاکومنٹ کے شروع میں آوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماؤس کرسر کے ساتھ برش بنا ہویا اس برش کا مطلب ہے کہ فار میٹ پینٹر آپ کا سیلیکٹ ہے جہاں پہ آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں فار ایز انپل اس لائن کے اوپر میں لگانا چاہتا ہوں تو اس ڈیٹا کو میں پہلے سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہی میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ جو ہے اس کے اوپر وہ فاؤنٹ سٹائل اور سائز لگ چکا ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد چھوڑا اور ادھر سے فار میٹ پینٹر جو ہے وہ بھی سیلیکٹ ہو گیا اور یہ جو ہے کیلی بری سائز سٹائل بھی لگ چکا ہے اور اس کے اوپر فاؤنٹ سٹائل بھی آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ادھر کیلی بری آ چکا ہے اور یہ 28 سٹائل ہو چکا ہے اور اس کا بھی وہی سیم 28 اور کیلی بری فاؤنٹ سٹائل ہے تو ابھی اسی کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کیلی بری ہے اسی کو دوبارہ میں فاؤنٹ سٹائل کو جو ہے نیچے والے سارے ڈاکومنٹ کو اوپر لگانا چاہتا ہوں تو اسی طرح میں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کے اوپر جو ہے کیلی بری فاؤنٹ سٹائل اور سائز لگ چکا ہے تو ابھی یہ دیکھ لیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیلی بری آگیا اور فاؤنٹ سٹائل کہیں پہ بھی ڈاکومنٹ کے اوپر میں یہ کلک کر کے دیکھوں گا تو وہ سارے کے سارا کیلی بری اس کے اوپر لگ چکا ہے اب اس کا سائز جو ہے میں ذرا چھوٹا کرنا چاہتا ہوں کہ فاؤنٹ سائز جو ہے وہ بہت بڑا آ چکا ہے تو اس کو فاؤنٹ سائز کو میں جا کے ادھر چھوٹے میں سلیکٹ کرنوں گا ٹونٹی ایٹ میں یا فورٹین میں تو یہ میں ایٹین میں رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے باقی ادھر سے بھی اس کا کیلی بری ہے تو کیلی بری سلیکٹ کریں گے انڈر لائنز میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ انڈر لائنز سارے کے ساری ختم ہو چکی ہیں تو یہ اس طرح اس کا فاؤنٹ سٹائل چینج ہو سکتا ہے تو فارمیٹ پینٹر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر فارمیٹنگ کر سکتے ہیں باقی اب یہ اٹیلک ہے تو اٹیلک کو میں ایسے لگا کے اٹیلک اس کا ختم کر دوں گا تو یہ نارمن پوزیشن میں آ چکے ہیں بولڈ کل پر میں کلک کروں گا تو اس کا بولڈ نیس بھی ختم ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولڈ ختم ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں اس کی لائنز سپیسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لائنز سپیسنگ جیسے کہ ہم نے پہلے پر چکے ہیں تو ادھر میں جاؤں گا لائنن پیراگراف سپیسنگ کے اندر اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف جو ہے 1.0 1.5 یہ دو روز کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے اس کو شو کرتا ہے یہ 1 جو ہے یہ کم سے کم سپیس ہوتی ہے 1.5 یہ تھوڑی سی زیادہ آجائے گی 1.5 جو ہے یہ اس سے اور زیادہ آجائے گی 2 جو ہے یہ دو لائنوں کے درمیان جو اور زیادہ سپیس پڑا دے گی یہ اسی طرح سپیس بڑھتی جائے گی تو سب سے پہلے اگر میں نے یہ سپیس ختم کرنی ہے تو اس رو نیچے آجانا ہے ٹیبل کے تو یہ رموو سمیس آفٹر پیرا گراف کو اوپر میں کلک کر دوں گا تو یہ اس طرح اس کی سپیس ختم ہو جائے گی اگر پھر اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں وانکے اوپر کلک کروں گا تو ان کی لائن سپیسنگ دونوں لائنوں کے درمیان وہ اور زیادہ کم ہو جائے گی اگر نیچے آؤں گا تو یہ ایسے بڑھتی جائے گی تو یہ 1.5 جو ہے یہ صحیح ہے میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا تو یہ اس طرح ڈاکومنٹ پھر میرا جو ہے اسی طرح نارمل پوزیشن میں آ چکا ہے اگر اس کو تھوڑا سا سائز میں اس کا بڑھا کرنا چاہتا ہوں تو ادھر سے پھر میں اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کر دوں گا تو یہ اس طرح بڑھا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو انڈو کر کے اس کو میں پیچھے لے جاتا ہوں اٹھارہ پی رکھتے ہیں تو یہ صحیح ہو گیا جی تو اس طرح جو ہے ہم اس کا فارمیٹ پینٹر لگا سکتے ہیں اور کوئی فارمیٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ فار ایزمپل میں پہلے اس کو جو ہے کسی اور میں کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے کر لیا ایریل بلیک کے اندر کر لیتے ہیں یہ والا ٹھیک ہو گئی اب اس کے اندر میں نے کر دیا اب یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ والا فارمیٹ جو ہے یہ سارے سارے ٹیکس کے اوپر لگاؤں تو پھر کیا کروں گا کہ یہ فارمیٹ پینٹر لگاتا ہوں اس کو میں نے سیلیکٹ دیا میں کہتا ہوں کہ یہ والی جو لائن ہے می نیم از کاشف آتف اس سے لے کے یہ ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ٹو تک آجے تو پھر میں کیا کروں گا کہ جب یہ آپ کا آپ کریں گے تو ادھر یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا اور ادھر آپ کے ماؤس کے ساتھ برش کا نشان بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمیٹ پینٹر وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماؤس سے ہی آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر کے جہاں تک آپ لگانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ نے ماؤس کے کرسر کو چھوڑ دینا ہے تو جو ہوں یہ آپ چھوڑتے جائیں گے تو وہ فارمیٹنگ لگ چکی ہوگی یہ میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد چھوڑا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی یہ چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہوگے تو یہ اس طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو سیم اسی طرح پھر میں دوبارہ اس کو پچھلی پہ لے کے جانا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کیلیبری لگا ہوں اس ڈیٹا کے اوپر ہی تو میں فارمیٹ پینٹر کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ نے دیکھا کہ وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اور یہ والا جو ہے ماؤس کے کرسر کے ساتھ برش آ چکا ہے تو دوبارہ اس کو میں سیلیکٹ کروں گا تو اس کے اوپر کیلیبری لگ چکا ہے یہ دیکھیں تو یہ نارمل پھر دوبارہ اس کیلیبری کے اندر آ چکا ہے تو یہ اس طرح آپ فارمیٹ پینٹر کا یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس کا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی ابھی نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ایک ٹیکسٹ ہے ہم نے ٹائپ کیا ہوئے اس کے اندر ہم نے اگر کوئی سپیسیفک ورڈ جو ہے وہ چوز کرنا ہے کہ کوئی بھی ورڈ جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ورڈ اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھا ہوا تو اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ ادھر رائٹ سائٹ پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو یہ فائنڈ کا آپشن مل جاتا ہے کہ ہم نے فائنڈ کرنے نا اس کو اس کے اوپر فائنڈ کے اوپر کلک کریں گے تو ایسے جو ہے ڈائی لاگ باغش جو نیویگیشن باغش جو ہے وہ اس طرح ہمارے ادھر کھل کے آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یا آپ اس کے لیے شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس ایف نوز کر سکتے ہیں تو کنٹرول پلس ایف نوز کریں گے تو یہ جو ہے ادھر ہمارے پاس اس طرح آ جائے گا تو یہ سرچ باغش اب ہمارے سامنے کھل کے آ چکا ہے اب ہم کسی بھی نام کو فار ایزمپل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں فار ایزمپل میں آتف لکھتا ہوں کہ میں آتف نام کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ٹیکس کے اندر کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے تو اب میں نے جو ہی آتف لکھا اور انٹر کا بٹن دبایا تو یہ جو ہے ابھی ریزلٹ بتا رہا ہے یہاں پہ تین تری میچیں کہ آپ کے اس نام کے جو ہے داکومنٹ کے اندر تین جگہ پہ یہ نام جوز ہوا ہوا ہے تو جو ورڈ میں نے لکھا وہ ورڈ اس نے داکومنٹس کے اندر اس کو اس نے سلیکٹ کر دیا یہ آپ دیکھنے کہ اس کو بھی اس نے آئی لائٹ کر دیا اور نیچے بھی آتف کو اور ادھر آتف کو اس نے آئی لائٹ کر دیا اور آپ کو دکھا دیا فار ایزمپل پہلے جب میں انٹر کروں گا تو یہ والا سامنے آئے گا پھر نیکسٹ اگر کروں گا تو یہ نیچے والی سائیڈ پہ آ جائے گا اور اس کو اس نے آئی لائٹ کر دیا ابھی نیکسٹ جاؤں گا تو یہ اس کو اس نے آئی لائٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا تو ادھر سے آپ ان تینوں کو پلاش کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہ اس سے اگلے والے نیکسٹ والے کو کر دیگا تو اس طرح جو ہے آپ اس کو سرچ باہر میں سلیکٹ کر کے اپنے ڈیٹا میں سے کسی بھی ورڈ کو فائنڈ اوڈ کر سکتے ہیں آپ آگے آ جاتا ہے کہ آپ کا یہ ورڈ جو ہے دیر سرے آپ نے ورڈ لکھے ہوئے ہیں آپ نے تیس چالیس پیج کا کوئی ڈاکومنٹ لکھا ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ کو پتا چلا ہے کہ یار یہ جو نام میں نے لکھا ہے یہ غلط ہو گیا تو اس نام کی جو ہے میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر جو ہے کافی دہا دہا یہ نام یوز ہو چکا ہے اور اس کے سپیلنگ میں مسٹیک ہے یہ کوئی مسئلہ آگیا تو یہ ہے اس کی ولدیت غلط آگیا جیسے کاشف آتف ہے تو یہ نام صحیح نہیں ہے اس کے سامنے آتا ہے کاشف علی آتا ہے تو یہ اب کاشف علی جو ہے میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ آتف کی جگہ پہ اہلی لکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے پھر کیا کریں گے اس کے لیے ہوتا ہے ریپلیس کے اندر ہم جائیں گے یہ رائٹ سائٹ پہ آپ آ جائیں گے تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ اس طرح ڈائل آگ باکس کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا اس کے اندر جو ہے یہ ریپلیس کا آپشن دیا ہوئے ریپلیس کے آپشن کے اندر پھر جو ہے فائنڈ وٹ ہے کہ آپ کیا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو فائنڈ کر کے دے گا ڈاکومنٹس کو پھر اس کے ڈاکومنٹ کے ساتھ جو آپ نام کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام آپ لکھ دیں گے فار ایزمپل میں نے آتف لکھا ہوئے تو آتف کو میں نے کہا کہ یہ آتف فائنڈ کرے اور جہاں جہاں پہ آتف لکھا ہوئے اس کی جگہ پہ اہلی لکھا جائے تو اب فائنڈ ریپلیس کی جگہ پہ میں لکھ دوں گا علی فائنڈ وٹ کی جگہ پہ لکھوں گا آتف کہ آتف کو یہ فائنڈ کرے نام کو اور آتف کے ساتھ جو ریپلیس ہے نام وہ علی کا ہو جائے تو اب میں نے یہ کر دیا اب اس کے بعد جو ہے لکھنے کے بعد میں انٹرد بات ہوں گا جو ہی انٹر پریس کروں گا تو جہاں جہاں پہ آتف لکھا ہوا ہے وہاں وہاں پہ یہ جو ہے اس میں سوری ایک آپ چناتا ہے ریپلیس آل یا ریپلیس کا تو جو آپ کا پہلا سلیکٹ ہو ہوگا صرف یہ ریپلیس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو میں آپ کو دوبارہ پیچھے جا کے ایک دفعہ ڈاؤن سٹیپ جاتا ہوں اور آپ کو دوبارہ سے اسی فارغ ایزمپل دے دیتا ہوں گے ریپلیس میں ہم چلے جائیں گے ریپلیس کے اندر آتف لکھ دیا تو اب یہ ہم نے لکھا علی لکھا ہے کہ ہم نے فائنڈ کرنا آتف اور ریپلیس کرنا علی کے ساتھ تو اب ریپلیس جو کے اوپر یہ نیچے جو اب آپ آپشن آئیں گے تو ریپلیس آئے گا اور ریپلیس آل آئے گا اگر آپ ریپلیس کے اوپر کلک کریں گے تو جہاں ایک پہلا جو آتف ہوگا اس کو یہ کرے گا آتف کو سلیکٹ کر لیا اب اس نے یہ آتف کو اس میں سلیکٹ لیا اب میں اس کو کہتا ہوں کہ ریپلیس کر دے علی کے ساتھ تو یہ علی کے ساتھ اس نے کر دیا تو اب اس کو میں بند کر کے یہ دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ علی لکھا ہوا تھا آتف لکھا ہوا تھا اس کو ایلی کے ساتھ کر دیا لیکن اسی ڈاکومنٹ کے اوپر یہ آتف بھی لکھا ہوا تھا یہاں آتف لکھا ہوا تھا ان کو اس نے سیلیکٹ وہ چینڈ نہیں کیا تو یہ کیوں نہیں ہوئے یہ اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم نے ریپلیس کے اوپر کلک لیا تو ریپلیس میں جو سب سے پہلے والا ریزلٹ آئے گا جو پہلے والا آتف آئے گا اس کو کرے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورے ڈاکومنٹ کے اندر جہاں جہاں پہ آتف لکھا ہوا ہے اور وہاں پہ علی لکھا جائے تو پھر کیا کریں گے ریپلیس آل کے اوپر کلک کر دیں گے تو جو ہی میں نے سال پہ کیا تو یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ تو ریپلیسمنٹ وار میٹ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کانٹینو رکھیں تو یہ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ اس نے چینجز کر دی ہے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آتف کی جگہ پہ اس نے علی کیا یہ نہیں کیا یہ دیکھیں آپ نے یہ علی تھا آتف تھا یہاں پہ اس کو بھی علی کر دیا اور یہاں پہ بھی آتف تھا اس کو بھی علی کر دیا اور یہاں پہ بھی آتف تھا اس کو اس نے علی کر دیا تو یہ اس طرح آپ اس کو چینج بگرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علی آگیا ہے دونوں سائیڈوں پہ علی آگیا آتف کہیں پہ بھی نہیں رکھا ہوا تو اسی ڈائل آل باکس کے اندر فائنڈ کے آپچن کے اوپر آپ کلک کر کے فائنڈ ہی کر سکتے ہیں اس کو میں کلک کیا تو یہ فائنڈ اگر میں کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے میں کلک کرتا جا رہوں فائنڈ نیکس کے اوپر تو یہ اس نام کو سلیکٹ کرتا جا رہا ہے یہ اب کہتا ہے کہ آپ شروع میں آ جائیں گے سلیکٹ کریں گے تو یہ پھر شروع میں آپ کو سلیکٹ کرنے کے دکھا دے گا تو اس طرح فائنڈ ویڈ آپ کر سکتے ہیں ریپلیس بھی آپ ریپلیس ویڈ کر سکتے ہیں فائنڈ پہلے کریں گے اس نام کو ریپلیس جو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح فائنڈ اور ریپلیس ساپکنے ڈاکومنٹس کے اندر کر سکتے ہیں باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت آپ نے کوئی ڈاکومنٹ ٹائپ کی ہے تو ڈاکومنٹ ٹائپ کرنے میں سپیلنگ مسٹیکس ہو جاتی ہیں فار ایزمپل یہ میں سٹوڈنٹس میں نے لکھا ہوئے تو سٹوڈنٹ لکھا ہوئے اس کے سٹوڈنٹ کے سپیلنگ جو ہے مجھ سے غلط ہو گئے تو یہ جب میں نے یہ اس طرح سٹوڈنٹس اس کے سپیلنگ لکھے ہیں تو اب میں آگے جاتا ہوں تو اس کے نیچے اس نے ریڈ لائنگ لگا دی ٹھیک ہو گیا اب میں آگے جاتا ہوں تو یہاں پہ میں پنچول جو ہے یہ لکھا ہوئے تو اس کے سپیلنگ جو ہے وہ میں ذرا چینج کر دیتا ہوں میں او ایل لکھ دیتا ہوں ایل کی جگہ پہ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ بھی اس نے ریڈ لائٹ کر دی ہے اب کرکٹ کی جو یہ سپیلنگ ہے یہ بھی میں غلط کر دیتا ہوں ای کی جگہ پہ اے لکھ دیتا ہوں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ریڈ لائن ہے اس نے کر دی ہے ریڈ لائن کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی غلط ہو گیا اب پیرنٹس کا یہ لکھا ہوا سپیلنگ پی اے آر ای انٹی ایس ہوتا ہے تو میں اے کی جگہ پہ جو ہے وہ میں او لکھ دیتا ہوں یہ میں نے کیا تو اس طرح اس کے بھی یہ میں نے اے لکھ دیا یہ بھی ڈبل ای کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے پیرنٹس کے بھی سپیلنگ غلط لکھ دی ہے تو یہ اس نے جان جاں پہ تھا اس کو اس نے غلط کر دیا اب اس کے میں سپیلنگ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ اس کے اوپر کرسر لے جاؤں گا کرسر لے جا کر موز سے رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد میرے سامنے ایک لسٹ کھل کے سامنے آ جائے گی جو بھی اس میں صحیح سپیلنگ ہوگا اس کو میں لکھ لوں گا تو اب آئی ایم دا سٹوڈنٹ ہے تو یہ اس نے مختلف دے دیا سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس نہیں آئے گا یہ بھی سٹنٹ بھی نہیں آئے گا یہ بھی نہیں آئے گا یہ بھی نہیں آئے گا تو آئی ایم سٹوڈنٹ یہ آئے گا تو یہ اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ جون میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ والا سپیلنگ ٹھیک ہوگئے ابھی اس کے اوپر میں جاؤں گا رائٹ کلک کروں گا تو یہ مجھے اس نے پنکچول کے سپیلنگ بتا دیئے کہ یہ پنکچول کے یہ ہوتے ہیں کرکٹ کے اوپر میں نے رائٹ کلک کیا تو یہ کرکٹ کے اس نے مجھے مختلف سپیلنگ لکھ کے دے دیئے تو جو میرا سپیلنگ ٹھیک ہوگا اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو وہ والا لکھا ہوا آ جائے گا اس کے اوپر میں کلک کروں گا کیونکہ اس کے اوپر تو کافی جو ہے ہم نے وہ لگا دیئے تو ابھی میں نے یہ جو ہے اس کو اس طرح کیا تو ابھی رائٹ کلک کروں گا تو اس میں آپ یہ پیرنٹس اس نے کر دیا تو یہ میں پیرنٹس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ اس طرح آ جائے گا ایک طریقہ کار تو یہ ہو جائے گا باقی جو ہے اس کے مختلف دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سیم میں نے اس کو پھر دوبارہ انڈو کر دیا انڈو کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ادھر جو ہے آپ آ جائیں گے مینیو باکس کے اندر مینیو باکس کے اندر آئیں گے تو ریویو کا لکھا ہوئے ریویو کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ سپیلنگ اینڈ گرنبر چرچ ہے تو یہ سپیلنگ اینڈ گرنبر کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آ گیا ہے تو سب سے پہلے اس نے پیرنٹس کے اوپر دیا ہے تو یہ پیرنٹس والا جو ہے یہ ذرا ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں اس طرح تو یہ اب ہم نے گرنبر اینڈ سپیلنگ کے اوپر آ گئے تو یہ اب ہم نے کیا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے live in ukara یہ وہی والا document ہے جو ہم نے ادھر لکھا ہوئے تو یہ ادھر dialogue box کے اندر آ رہی ہے تو dialogue box کے اندر اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں spelling and grammar والے dialogue box کے اندر تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں i live in ukara city with my parents تو وہ کہتا ہے کہ یہ red light ہوئے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ spelling اس کے غلط ہے اب اس نے نیچے ہمیں suggestion شریف ہی ہے کہ یہ والے اس کے spelling ہو سکتے ہیں تو جو spelling اس کے ہوں گے یہ والے میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں change کر دوں گا یہاں پہ لکھوں گا change تو یہ change ہو جائیں گے اگر میں کہتا ہوں کہ change اس میں documentوں کے اندر کسی اور جگہ پہ بھی parent لکھا ہوئے تو وہ اس کے spelling یہ لکھے ہوئے آ جائیں تو پورے documents کے اندر جہاں پہ parents کے spelling غلط ہوں گے وہاں پہ یہ parents کے spelling آ جائیں گے تو ابھی میں change کے اوپر click کر دیتا ہوں تو یہ آپ نے دیکھا کہ i live in ukara city with my parents تو یہ ادھر سے صحیح ہو گیا اب یہ start میں آ گیا i am the students تو یہ والا spelling غلط تھا اس کے نیچے red light نہیں ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا بھی ادھر red light ہو چکا ہے تو اب اس کو میں correct کرنا چاہتا ہوں تو یہ suggestions میں مختلف option دی ہوں ہیں تو کسی کے اوپر بھی میں click کر دوں جو بھی ٹھیک لگے گا مجھے اس کے اوپر ایسے کر کے میں change کے اوپر click کروں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی یہ punctual کو اوپر آگے تو آئی ہم punctual لکھا ہوئے تو یہ غلط ہے یہ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ red light ہوئے ہوئے اور نیچے suggestion میں ہمیں صحیح correction والا spelling دیا ہوئے تو اس کو بھی میں change کر دوں گا تو یہ change میں آ جائے گا اب یہاں پہ جو ہمارا document تھا اس میں i am a good player of cricket لکھا ہوا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cricket کے spelling جو ہے وہ غلط لکھے ہوئے تو اب اس میں suggestion میں ہمیں مختلف spelling یہ دے دی ہیں تو جو والا بھی spelling ٹھیک ہوگا اس کے اوپر ہم نے click کر کے تو اس کو ہم نے change کے اوپر click کر دینا تو یہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا تو جب سارے spelling ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ بتا جائے گا کہ spelling and grammar check is complete اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سارے کا سارا document اس کے اندر جتنے بھی spelling کی mistake تھی وہ ساری ساری correct ہو چکی ہے تو یہ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ سارا سمجھ آگیا ہوگا کسی قسم کبھی کوئی question ہو جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ نیچے ویڈیو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں باقی اس کی practice آپ کریں انشاءاللہ آسان چیزیں کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں تو آج ہم نے styles کے بارے میں پڑا اور آگے جو ہے format painter کے بارے میں find کیسے کیا جاتا ہے document کے اندر کسی text کو replace کیسے کیا جاتا ہے اور spelling grammar mistakes وغیرہ جو ہے ان کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے ان کو کیسے correct کیا جاتا ہے آج اس کے بارے میں پڑا تو یہ practice کرنے سے یہ آئے گا جتنی آپ اچھی practice کریں گے اور جتنی اچھا اتحان سے آپ اس lecture کو سنیں گے اور اس کو بار بار perform کریں گے تو تب ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا اور انشاءاللہ آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ انویل paper میں کسی قسم کی tension نہیں بنیں گی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ lecture سمجھ آگیا ہوگا تو ویڈیو کو like کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں تو امید ہے نیسٹ lecture میں انشاءاللہ نیسٹ topic کے ساتھ پھر آزر ہوں گے نیسٹ topic میں ہم جو ہے insert caps کے بارے میں پڑھیں گے insert table کے اندر insert کے اندر چلے جائیں گے insert ribbon کے اندر جو ہے مختلف options ہوتی ہیں کہ table کیسے insert کیا جاتا ہے picture clay board shapes وغیرہ smart art chart وغیرہ کیسے header photo وغیرہ page number وغیرہ کیسے دیتے ہیں equation sample وغیرہ کیسے دی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں پڑھیں گے next lecture میں تو تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی